بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوازات کی جانب سے سعودی عرب میں آنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب سعودی عرب میں آ سکیں گے ان کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے جو کہ آپ سے شیر کی جا رہی ہے تفصیلات دن بہ دن اس میں آتی جا رہی ہیں جو دوستو فوراں آپ سے شیر کی جاتی ہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ جوازات نے تمام غیر ملکیوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ان قریب اگر انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا فیصلہ سعودی حکومت وزارت سہت کے قوانین کے مطابق جاری کرتی ہے تو تمام تر احتیاطی تتابیر کے ساتھ انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا اس فلائٹ آپریشن کی بحالی کے ساتھ ہی وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں آنا چاہیں گے وزارت سہت کی جانب سے جیسے ہی ہدایت ملتی ہے کہ وبائی مرض میں کمی واقع ہوئی ہے تو احتیاطی تتابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی حکومت سب سے پہلے جن لوگوں کو آنے کی اجازت دے گی وہ میڈیکل سٹاف ہوگا میڈیکل سٹاف کے ساتھ اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت وہ لوگ رکھیں گے جو کہ ورک ویزوں پر سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے اور چھٹیاں گزارنے واپس گئے تھے یا وہ فیملیز جن کے پرمنٹ ویزیں ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے سعودی حکومت اقدامات کرے گی سعودی حکومت دیگر ممالک کی طرح یہ اقدامات بھی کر سکتی ہے کہ آپ سے ایک فارم فل کرایا جائے جس میں یہ آپ سے کہا جائے کہ سعودی عرب میں آتے ہی چودہ سے پندرہ دن آپ کو کرنٹینہ سینٹر میں گزارنے ہوں گے اس اپریشن میں فی الحال وہ تمام افراد جو کہ ویزڈ ویزے پر یا نئے ویزے پر آنا چاہیں گے بزنس ویزے پر آنے کی انہیں فوری طور پر اجازت نہیں ہوگی یاد رکھئے جیسے میں نے بتایا کہ میڈیکل سٹاف سب سے پہلے فوقیت میں ہوگا اور اس کے بعد ورک ویزے والے وہ افراد جن کے اقامے آلڈری بنے ہوئے ہیں انہیں پہلی فرصت میں سعودی حکومت سعودی عرب میں واپس لائے گی وہ لوگ جو وبائی مرض کرونا سے پہلے اپنی ملازمت کے نئے ویزوں پر آنے والے تھے وہ نہیں آسکے ان کے لیے بھی ایک اہم خبر آئی ہے کہ ان کو نئے ویزے ایشو کیے جائیں گے اور ان کے آنے کے لیے نیا ویزا پروسیس کے بعد نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا فیملی ویزوں کے لیے ابھی اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے حالات کو دیکھتے ہی فیملی ویزوں کا آغاز کیا جائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ